دوستو ہم بات کرنے والے ہیں 40 x 40 ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی مارڈل کو ڈسکس کریں گے حالانکہ یہ جمین جو ہے وہ 40 x 40 کے لیکن یہ مکان کریٹ کیا ہے وہ آپ کو کم جگہ میں ہے کیونکہ تین تین فلٹ ہے تین سائیڈ میں نے چھوڑا رکھا ہے وینٹلیشن کے لیے شادی آگے کہ بھی کافی بڑا سا پارکنگ ایریا میں نے دیا ہے اسی مارڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں پورا تو بنیش وڈوم لگاتار میں ہوں جھاگڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے اسمال ہاؤس پلان کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اس سے آنے والے سبی ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکیں دوستو اسمال ہاؤس پلان پر آپ کو لگاتار اپڈیٹڈ ویڈیو ملتے ہیں جو آپ دیکھ کر ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں تو آج کا جو پلان ہے چالیس بائی چالیس میں لیکن اس میں وینٹلیشن میں نے چاروں طرف بہت ہی پروپر دی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تینوں طرف اس طرف بھی تین فٹ جگہ چھوٹی ہے جس میں میں نے وینڈوز دی ہے اور پیچھے کے بات کریں تو یہاں پر بھی میں نے تین فٹ جگہ چھوٹی ہے جس میں وینڈوز دی ہے وینٹلیشن کے لیے اور اس سیڈ بھی آپ کا تین فٹ جگہ چھوٹا ہے جس میں وینٹلیشن آپ کا پروپر ہو شکے تو یہ پورا موڈل کلر میں نے یہاں پر ڈیجائن کیا کلر میں نے جو نارمل دوستو استعمال کیا اگر آپ کوئی دوسرا کلر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو جو پورا پلان ہے اسے ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہ پورا پلان فرنٹ ڈیلیویشن آپ کا ہی ہے یہاں سے سلوپ میں نے دیا ہے کار پارکنگ کے لیے سٹیرز ہے جیسے آپ چلنا چاہے تو یہاں سے چل سکتے ہیں آسانی سے یہاں میں نے گیٹ بغیرہ نہیں لگایا ہے اگر آپ یہاں پر اسے کلوج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بڑا سا گیٹ لگوا سکتے ہیں چاروں طرف یہ دیکھئے گا چار فٹ کا باؤنڈی میں نے یہ کیا ہے جو آپ پر ریلنگ ٹائپ کا دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر گھر کی بڑا کریٹ ہوا ہے فرنٹ ڈیلیویشن کی بات کریں تو آپ کو اوورال یہ دیکھ رہا ہے میں جوم کر کے دکھاتا ہوں جسے آپ کچھ کا ریلسٹک بھی تھوڑا دیکھنے کو ملے یہ دیکھئے گا یہ جو ڈیجائننگ کے پرپس سے کچھ چیزیں کریٹ کی ہیں یہ آپ الگ سا ٹیکچر دیا ہے اور یہ آپ کا ایک پورچ ٹائپ کا بھی میں نے سائیڈ میں کریٹ کیا ہے تو اب ہم اسی کو بڑا ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھئے گا اس کی گراؤنڈ فورڈ کے بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فورڈ ہے یہ آپ فرنٹ میں آپ ایک پورچ ٹائپ کا دیکھ رہے ہیں اسے آپ بیلڈ ڈوم بھی بنا سکتے ہیں میں نے ایک پورچ ٹائپ کا بنایا ہے جس میں آپ آرام بھی بیٹھ سکیں بغیرہ کچھ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ پورچ ٹائپ کا آپ کچھ اوپن اس کے بعد یہ آپ کا بڑا سا فیلڈ مل جاتا ہے فرنٹ میں میں نے زیادہ کورڈ نہیں کیا ہے اس کے بعد آپ جیسے آگے جاتے ہیں تو یہ آپ کا کچھین ایڈیا فرنٹ میں اس کے جسٹ بگل میں لیٹنڈ بات ملتا ہے تو یہ کیسے ہیں لیٹنڈ بات اس کے بعد یہ مینڈ ڈور ہے یہ آپ کا ایک بڑا سا بیلڈ ڈوم ہے جس کے لئے میں نے بہار سے بھی دوڑ دیا اور اندر سے بھی دیا ہے اور ونڈو کی دونوں دیا ونٹلیشن ہوتا رہے تو یہ ایجا گیسٹ روم میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ میں نے مینڈ ڈور دیا یہاں سے ونٹری کرنگ تو آپ ایک لوی ٹائپ میں پہنچ جاتے ہیں اس کے ایجاست کارنر پہ میں نے سٹیرز دیا ہے یہاں سے چڑھتے ہوئے آپ ٹرن ہو کر پھر شبا پش آئیں گے اور اس سیڈ کی ہے آپ کا ایک بڑا سا بیلڈ ڈوم اور ملتا ہے تو اس بیلڈ ڈوم کو میں نے کلوج نہیں کیا ہے کیونکہ جب آپ کچھن کو استعمال کریں گے تو آپ اسی بیلڈ ڈوم سے ہوتے ہوئے آئیں گے اور کچھن بھی استعمال کر پائیں گے اور لیٹن بات بھی تو اوور اور اگر اسے مکان کی بات کریں تو اس میں دو بیلڈ ڈوم ملتے ہیں لیٹن بات اور کچھن اور آپ اسے سٹیرز کے نیچے سٹور روم یا لیٹن بات ایک اور کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے تو تو یہ دو بیلڈ ڈوم پورچ لیٹن بات بغیر آپ پورا مل جاتا ہے پھٹا ہے کار پارکنگ کے چاہت تو یہی پورا موڈل گراؤنڈ فلور کی بات ہو گئی اب ہم بات کرتے ہیں فلور کی فلور پر آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے فلور پر آپ کو ساڑھے تین فٹ کا چاروں طرف باؤنڈی اور یہ کو ڈیجائننگ کے پرپس سے میں نے بلیک اور ایک گرین ڈائپ کا جو ہے اور اس کو ڈیجائننگ کے پرپس سے کچھ یہ کریٹ کر دی ہیں جو آپ کا ریلنگ دیکھ رہے ہوں گے یہ سائیڈ میں آپ کا گمٹی ہے جو اسٹیرز کو ڈھکنے کے لیے برشادت میں کام آئے گا تو یہ پورا اوبرال چالیس بھائی چالیس فٹ میں یہ میں نے یہاں پر چاروں طرف یہ کی ریلنگ ڈائپ کی بنائی ہے اس پر تھوڑا سے سٹیلسٹ چیز کریٹ کر دی اسے آپ کو گھر کا ڈیجائن آپ کا اور خوبصورت دیکھنے کو مل جائے تو یہ اوپن گھر آپ شمجھئے گا چاروں طرف اوپن ہے وینٹلیشن کی کوئی پرابلنس نہیں ہوگی پارکنگ بھی آپ کی بڑی سی مل جاتی ہے پورچ بھی مل جاتا ہے اور ساری ڈیجائن اور ویڈ ڈوم بغیرہ مل جاتا ہے تو ہمارے ایک سبسکرائبر تھے وہ ہمیں کمنٹ کر رہے تھے تو آپ بھی اگر کوئی گھر کا نقشہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پیڈ سربس کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر ڈسکرپشن میں ہے آپ کانٹیٹ کریں واتسو نمبر ہے میں اسے بات کر کے آپ کی ریکوارمنٹ کو سمجھ کر کے آپ کے اکارڈنگ ہاؤس کریٹ کروں گا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھیں یہ گھر لو اگر ہم بات کریں اوورال ویٹ ونسنگ تو دس لاکھ کے اندر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ زیادہ چیزیں میں نے یہاں پر کریٹ نہیں کیے تو اس موڈل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جرور کرنے تھانکس و آج موسیقی